ہیلو این ویلکم فرینڈ میں ہوں مظفر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پر فیکٹ ٹی ایکشن دوستو آج ہمارے ساتھ انڈیا سے موجود ہیں جناب ابی شیخ مشرا جی پی ایش ڈی ہیں یہ کسی تارف کے محتاج نہیں ہیں آپ ان کو اکثر جو پاکستانی یوٹیوبز ہیں یا اور بھی ان کو مختلف پلیٹ فارم پر دیکھتے رہتے ہیں بہت ہی اچھی اور مدلل اور بہت ہی فیکٹ پر مبدی بات کرتے ہیں تو ویلکم ٹو دا شو ابی شیخ مشرا جی کیسے ہیں آپ تھانک یو مجفر بھائی آپ کے درشکوں کو اور آپ کو نمشکار السلام والیکم سسی اکال رام رام بس بڑیا ہے آپ بتائیں آپ کیسے ہیں جی میں بلکل ٹھیک ہوں میں بلکل ہی بڑیا ہوں یہاں پر پاکستان کے اندر کچھ یہاں پر پاکستان کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں بجٹ آنے والا ہے تو پیٹرول کے ریٹ بھی کچھ کم ہوئے ہیں کچھ گورنمنٹ جا رہی ہے رلیف دینے انہیں کچھ اب محسوس ہونے لگ پڑا ہے کہ یہ بھی عوام ہیں ان کو بھی ان کا بھی کچھ پڑا بہت زندہ رہنے کا حق ہے تو پاکستان کے اندر کچھ مصبت تبدیلیاں آ رہی ہیں تبدیلیاں تو دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ گورنمنٹ اپنے لیے نہیں بنتی ہے گورنمنٹ کا کام ہے ویلفیر کرنا ہوں ویلفیر سٹیٹ ہے حالانکہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ویلفیر سٹیٹ ہی نہیں بن پا رہی ہے آپ کی گورنمنٹ کی پرابلم یہ ہے کہ وہ ویلفیر سٹیٹ بننے کے لائک نہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پاور نہیں ہے ان کے پاس آٹھ دس تو پاور سنٹر ہیں آپ کے ہاں پہ نا ایک ریلیجیس پاور سنٹر ہے آرمی کا پاور سنٹر ہے پھر پولٹیکل پاور سنٹر ہے تو وہ ساری اتنے سارے انٹریسٹ گروپس ہیں کہ اس کو نباتے نباتے گورنمنٹ ایک ایسا ایک مہترہ ادارہ ہے جو چھتر کھا سکتا ہے اور کسی ادارے کو چھتر نہیں مار سکتے آپ نے آرمی کو چھتر ماننے کی کوشش کیا آرمی نے آپ کو کھٹاک سے عمران خان صاحب نے آرمی کو ٹیک آن کیا تو آرمی نے عمران خان کی پارٹی کو توڑ پھوڑ کے رکھ کیا ٹھیک ہے آپ گورنمنٹ کو جوتے مارے گورنمنٹ کہیں یہ نکارے ہیں یہ بیکار ہیں ہمارے کیا کہتے ہیں آپ کے ہاں پہ ہمارے سیاستدان ہی چور ہیں یہ ان بیچاروں کو گالیاں دیں دن رات کچھ نہیں ہوگا یہی ایک مجلوم قوم ہے آپ کے ہاں پہ جنتہ سے بھی زیادہ مجلوم قوم بیچارے سیاستدان ہیں ان کی غلطی ہے کہ وہ سیاست آپ تھوڑے سا میں یہاں پر انٹرپ کروں گا آج بڑا ہی ایک میں نے ٹی وی کے اوپر انٹرویو دیکھ رہا تھا خواجہ آصف کا نام آپ نے سنا ہوگا ہمارے دیفنس منسٹر ہیں انہوں نے بڑی ایک مزدار سی بات کی تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا انہوں نے امران خان صاحب کے بارے میں بولا ہے کہ جی امران خان جو ہے وہ مودی جی سے زیادہ خطر لاکھ دشمن ہے پاکستان کا تو آپ اس بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں ایک تو مودی جی کو اپنا دشمن کہنا اور دوسرا امران خان کو مودی جی سے زیادہ خطر لاکھ دشمن پاکستان کا یہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو اس بیان کو ایسے دیکھ رہا ہوں بھائی موڈی جی نے پانچ ایسے occasions میں جانتا ہوں مزفر بھائی جب کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان اپنے باقی سارے جو جو دشمنیاں ہیں جو ان کے بیج کی موسکنسپشن سے اس کو ہٹا دے اور دریبی سے لڑے عوام کی گریبی کے خلاف عوام کے لیے لڑے عوام کی سہولیاتوں کے لیے لڑے تو وہ کرنا نہیں چاہتے وہ براؤنی پوائنٹ کھوڑ لیتے ہیں جیسے ہم آپ کے ہاں پہنے موڈی اس لیے دشمن ہے کیونکہ ہندو دشمن ہے ان سے پوچھئے تو بھئی ہندو تمہارا دشمن کب بنا کون ایک particular incident ہے تمہارا دشمن ہندو بن گیا ہندوستان بن گیا کیوں بنا بنا کب بتا تو دو 1947 میں بنا اس کے پہلے ہی بن گیا تھا جب تم کنورٹ ہونا شروع ہوئے تب بنا کب بن گیا اور کیا تمہارے اپنے گھر والے تمہارے دشمن بن گئے کیسے دشمن بن گئے یہ وہی بات ہے جو جنہ صاحب نے بھی کی تھی 1940 میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت میں جو ہے وہ international problem ہے کیونکہ ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں اور یہ دو ڈیفرنٹ نیشن ہیں اس لئے انڈیا میں جو problem ہے وہ domestic problem نہیں ہے municipal problem نہیں ہے international problem ہے میں حیدان ہو گیا یہ بات سنکے کہ ایک وکیل یہ بات بول رہا ہے جنہ صاحب کے پتا جی جو تھے وہ آدھا جندگی تک ہندو رہے رات و رات اگر مان لے کل کو میں اسلام اسلام قبول کرلوں تو میرے اور میرے بھائی صاحب کا نیشن الگ ہو جائے گا وہ ترک ہو جائیں گے یا میں ترک ہو جاؤں گا میں عربی بن جاؤں گا وہ بیچارہ ہندوستانی بن جائیں گے کیسے الگ ہو جائیں گے بھائی میں تو ہم جو ہندوستانی ہیں وہ پاکتانیوں کو دیکھ کہ یہ ہی سمجھ نہیں پاتے کہ بھائی تم کیسے ہم سے الگ ہو گئے تم ہمارے میں سے ہی ہو گئی ہماری اور تمہاری ماں ایک تھی اور ایک ہے ایک سمیں پہ جو بھارت ماں کا بریہت یہ سو ہے ہم آپ کیوں سمجھ پا رہے ایک دوسرے کو یہ بھاچہ جو ہم آپ بول رہے ہیں اس بھاچہ کو پیچھے ہمارا ایک سانجہ اتیاز ہے نا تو کیا صرف religion سے nation بن جاتے ہیں یہ بات سمجھاتے سمجھاتے ساری دنیا احران ہو گئے اچھا یہ مجفر بھائی یہ صرف پاکستان اور ہندوستان کی سمجھیا ہے کہ وہ ریلیجن کو سب کچھ سمجھے جیسے ترکیش سے بھی ملی ہے نا ترک جیسے کزاگ ترک ہوتے ہیں اجبیک ترک ہیں کرگین ترک ہیں جو واقعی وہ سارے ترک اپنی ہسٹری کو کالی نہیں دیتے کوئی اپنے اتیاز کو کالی نہیں دیتا یہ یونیک ایک فینومینا ہے جو آپ کو سب کانٹینٹ کے مسلمانوں میں ملتی ہے کہ وہ اپنے اتیاز کو کالی دینا چاہتے ہیں ڈیوں گو ہوں ہندوو اورے کون ہے ہندو بھائی آپ کون ہو آہاا کو ت gucken ہوں بھائی بھارت میں رہنے والا بھارتی ہے ہندیان میں رہنے والا ہندو ہندوستان میں رہنے والا ہندو یہ بات کتنی ڈھو ہے کتنیڈف ہے سناتان تب ہی للیڈر نہیں تھا کہ ایک دھارت میں فلسفی تھی اس نے کبھی کسی کو اپنے پر آیا نہیں کہا وہ بار بار کہتا رہا کہ ہم سب ایک ہیں سروے سنتو سکھیناہ سروے سنتو نرامیہ بھگوان کے کئی روپ ہو سکتے ہیں آپ اس بات کو ایکسپٹ کر کے اور اپنے بھگوان یا اللہ تعالیٰ کو پوچھنے کی جگہ ہاں بتائیں اچھا میں یہاں پر ایک سوال میرے mind میں آئے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان ایک کھٹے کا نام ہے تو اس کے اندر رہنے والے سارے ہندوستانی ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں مسلم ہو ہندو ہو وہ تو بات کی بات ہے لیکن وہ سب سے پہلے وہ ہندوستانی تھا ایسی کہنا چاہ رہے ہیں آپ بتائیں پاکستان میں صرف پاکستان مسلمان رہیں گے پاکستانی کون ہے آپ اپنی پرشنے کا جواب دیں کیا پاکستانی کون ہے پنجابی کون ہے تو وہ دھرم جو بھی مانے یہ آپ یہ مجبور کر دیں گے کہ پاکستان میں رہنا تو صرف مسلمان اسلام دھر ماننا پڑے گا یہ مجبور کر دیں گے آپ لوگوں کو یہ کتنی ترکی میں رہنے والا ترک ہے کزاکستان میں رہنے والا کزاک ہے جو جیسے پتھان ہیں سارے پتھان مسلمان ہوتے ہیں کیا پتھان سکھ بھی ہوتے ہیں پتھان پنجابی سارے مسلمان ہوتے ہیں کیا پنجابی ہندو بھی ہوتے ہیں سکھ بھی ہوتے ہیں جین بھی ہوتے ہیں کوئی بھی پنجابی ہو پنجاب میں رہنے والا پنجابی ہے بھارت نے کب کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ کیوں ہیں پاکستان کے جو لوگ ہیں یا انڈیا کے لوگ ہیں انہیں ہندوستان نہیں کہلانے میں کیا مسئلہ کیا پیش آ رہا ہے جو دیکھیں ہوا یہ ہے کہ آپ نے ایک امجے اکبر صاحب کی کتاب ہے اس کو ضرور پڑھئے گا امجے اکبر صاحب بہت پرتشت پتکار ہیں ہمارے یہاں پر مباشر جمال اکبر نام ہے ان کا اور انہوں نے کتاب لکھی پاکستان the tinderbox تو یہ ان کی جو تھیوری ہے جو سپرٹیزم کی جڑ ہے کہ اسلام یا بھارت کا مسلمان نکالا قوم ہے اس کی جڑ ملتی ہے جب یہ بھارت میں مسلم شاشک آئے اور انہوں نے لوگوں کو تلوار کے دم پہ جب کنورٹ کر بھی دیا تو ہوا یہ کہ یہ بات پتا چلے کہ بھئی کنورٹ کرنے سے کیا ہو جائے تم نے کسی ہندو کو پکڑ کے مسلمان منا دیا اس کے جو پراپرٹی کے بیواد ہیں یا پراپرٹی سے ریلیٹیڈ ایشوز ہیں وہ سارے ویسے کے ویسے ہیں انہی نیموں اور کانون کے طرح تو یہ ایک انہوں نے شروع کی کہ اس کو چینج کیسے کریں جیسے اب اگر میں ابھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں اس سے اب کیا ہو گیا اب آگے کیا اس کے تو انہوں نے کلچر پر چوٹ کرنا شروع کیا لوگوں کو الگ بتانے کے لئے گائے کھانا اس میں سے پرائمری ریزن آیا جیسے گائے کھانا پاکستان کا مسلمان اور ہندوستان کا مسلمان گائے کھانے کو حق سمجھتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو گائے کھانے کو نہیں ملتا ہے جیسے ہمارے پر جلم ہو رہا ہے مسلمان ہونے کے لئے گائے کا کھانے سے کیا لینا دینا ہے حد ہو گئی بھائی آپ جیسے ترک مسلمان ہیں وہ تو گھوڑا کھاتا ہے میں یہاں پر سمجھتا ہے میں بار بار یہ جانبوست ہیں وہ تو گھوڑے کھا رہے ہیں گھوڑے کا دودھ پیرے ہیں آپ پیئیں گے آپ اپنے آپ کو مغل کہتے ہیں ہم تو مغل ہیں میں نے کئی پاکستانیوں کے دیکھا ان کے سر کے نام کہا کہ مغل ہے آپ مغل ہیں آپ کھاؤ جڑا گھوڑے کا گوست کھا کے دکھا دو مجھے آپ نہیں کھا پائیں گے تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو آئے باہر کے لوگ انہوں نے کہا کہ کنورٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کنورٹ کرنے سے کیا کر لوگے تم یہ اسی پریوار میں رہیں گے اسی سماج میں رہیں گے اس سماج میں یہ کیسے اپنے آپ کو بتلیں گے چونکہ انہوں نے کہا کلچر چینج کرنے کی کوشش کی یہ ترکوں نے اور ان لوگوں نے تو وہ یہ سمجھ دیں لگے کہ یہ کلچر ہمارا نہیں ہے چونکہ پھر ان کے جو مفتی اور کازی اور یہ لوگ تھے وہ جا کے بتانے لگے کہ تم کنورٹ ہو گئے تو اب تم ان میں سے نہیں رہ گئے تو ان سے تم کو اب نفرت کرنی ہے یہ تو گندے لوگ ہیں اور پھر انہوں نے اسلام کی جو تھیوری ہے جہیلیا کی کہ اسلام کے آنے سے پہلے جہیلیا تھا اس تھیوری کو اپلائی کیا اور اس کے بعد پانچے انہوں نے ایک کونسپٹ گر دیا میرے حساب سے تو وہ کنسٹرکشن ہی ہے نمبر ون یہاں پہ جو تھا عورتوں کو پیدا ہوتا ہی مار دیتے تھے جلا دیتے تھے اور جو عورتیں بچتی تھی ان کو برامن شودروں کو اسطن ڈھکنے کا دھکار نہیں دیتے تھے اور جو تھا برامن بڑا ہی گھٹیا ایک کونسپٹ ہے اور برامن جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ جبکہ برامنہ ایک الگ ایک کونسپٹ ہے کیونکہ ہمارے ہیں کہتا ہے جنم سے آدمی شودر ہوتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا پھر کرم کے ادھار پہ وہ اپنا اپنی جو ہے سماج میں اسطحان تائے کرتا ہے تو یہ جو کلچر پہ اٹیک کیا خاص کر یہ جو سید بردست تھے جو اُن کے ارتتمش کے سمعے پہ آئے تھے اور سمعے پہ جو اللہ اودین کل جی کے سمعے پہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کلچر چینج کرو اس لیلیجن چینج کرنے سے نہیں ہوگا تو وہ کلچر چینج کرتے کرتے ہیں بھارتی ہیں مسلمان میں اتنی نفرت پیدا کر دی ہے اپنے ہی لوگوں کے خلاف کہ وہ انپیرلرڈ ہے وہ کہیں نہیں ملتا آپ ترک سے دیکھ لیں عرب عرب اپنے آپ کو پہلے عرب کہتا ہے عرب کوئی سارے عرب مسلمان نہیں ہوتے ہیں اب میں عربوں سے ملا ہوں بہائی عرب سے ملا ہوں میں پیلسٹائن گیا تھا بہائی عرب تھا میں ملا بلاو عربی ہوں میں آمن عرب میں بہائی ہوں عرب جو لوکل عرب ہے وہ ان کو نہیں فورس کرنا کہ تو اپنا ریلیجن کو چینج کرو عرب ان کے ساتھ گھل ملتے رہ رہا ہے عرب کرسچن بھی ہے عرب مسلم بھی ہے جو ان کی شیعہ سننی کی لڑائی وہ عرب نون عرب کی لڑائی ہو گئی ہے وہ ایران اور سعودیہ کی لڑائی ہو گئی ہے یہ کانسپٹ انہوں نے جو دھیان ہے جو کنورجن کروانے آئے تھے خاص کر یہ جو سلسلت ایرہ تھا وہ تھیوری مجھے سب سے اپیلنگ لگتی ہے کہ کلچر کو چینج کرو ہی کہ خالی کنورٹ کرانے سے نہیں ہوگا تلوار کے دم پہ تم بول دیں کہ وہ گھر میں جا کے مرتی پوجا شروع کر دے گا کیونکہ وہ اس کی حیبٹ رہی ہے تو پھر انہوں نے اپنے آبنیوں کو مفتیوں کو یہ بولا کہ تم ان میں سے الگ ہو سپریشن کروایا الگ رہا کرو ایک سماج ایک جگہ مطلب سارے مسلمان اکٹھے کر کے رہو یہ فیلوسفی دی اور وہ دھیرے دھیرے ساتھ آٹھ ساتھ سال میں اب آپ کو اس نظر پاوم میں آتی ہے کہ بھارتی مسلمان جو ہے میں آپ کو بھی آپ کے بھی علاقے کو بھارتی مسلمان ہی کہہ رہا ہوں بھارتی مسلمان وہ اپنی ہسٹری سے نفرت کرتا ہے خود سے نفرت کرتا ہے جیسے بھارتی مسلمان کتنا بھی کہہ لے جیسے وہ عربیہ جائے گا اس کو ہندو ہی کہیں گے ہندی ہی کہیں گے وہ سل پٹیکٹو نہیں وہ عرب اس کو ہندی کہیں گے اور اب اس کو عربی نہیں کہیں گے اور اب اس کو ایوروپین نہیں کہیں گے وہ آپ آپ جا کے دیکھیں جو جس جو وہ کرتے ہیں الہندی کہتے ہیں میرا جو سیرین دوست تھا ہے یہاں پہ میں اس کو اگر اپنے یوٹیوب چینل پہ لاؤں گا میں نے اسے بولا تو مجھے بولا بولا ہاں میں دوں گا تو وہ بولتا ہے تم پاکستانیوں کے کلچر سے ہم کو مت بلاو یہ لوگ یہ گھٹیا لوگ ہیں یہ اس کا سٹیٹمنٹ تھا بولا ان کا کلچر ہمارا کلچر نہیں ہمارے آب تو ہم سب میرے جل کے رہتے ہیں تم ان کو کہا ہمارے کلچر بلکل آپ نے صحیح فرمائے اچھا آگے تھوڑا سا چلتے ہیں اگلے ٹاپک کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چینہ کے اندر جو ہے یونان نامی ایک سٹیٹ ہے وہاں پر مسجد گرائی جا رہی ہے تو پاکستان کے اندر کوئی بھی میں نے کل بھی اس کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا یہاں پر علماء دین ہو یہاں ہمارا میڈیا ہو یہاں ہمارے جو عام پاکستانی ہیں تو ہم اگر انڈیا کے اندر کوئی تھوڑا سا بھی واقعہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر لوگ فوراں سڑکوں پر نکل آتے ہیں یہاں پر جلسے جلوس بھی نکلنے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے میڈیا کے اوپر بھی واویلا مجھ جاتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے لیکن جب چینہ کی طرف سے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں مسجدیں گرائی جاری ہیں یوگور کے اندر جو مسلمان ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں تو کیا آپ وہاں پر ایز انڈین کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اس کے اوپر کیوں کوئی بھی احتجاج نہیں ہو رہا نہ ہی عوام کی طرف سے نہ ہی میڈیا کی طرف سے نہ ہی ہمارا جو سرکاری جو ہماری حکومت ہے وہ بھی کچھ اس کے اوپر بیان نہیں دے رہی تو کیوں ایسے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے پاکستانی مسلمان کے لوگوں کو پاکستانی مسلمانوں کو مسلم سے پیار تو نہیں ہے نا دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو یہ سمجھ پاکستان اور ہندوستان کا مسلمان اسلام سے پریم نہیں کرتا اس کو اسلام کا یہ نہیں پتا ہے کیونکہ اگر وہ اسلام سے پریم کرتا تو وہ ترکوں کو کبھی بھی اپنا ہیرو نہیں مانتا کیونکہ ترکوں نے صرف ہندوستان میں مندر اور لوکل کسٹرم اور کلچر کو نقصان نہیں پچھا انہوں نے عربوں کو بھی مارا ہے عربوں میں تیمور نے جتنے ہندووں کا قتل کیا اتنے ہی اس نے جا کر کے بغداد میں لوگوں کو مار دیا تو اگر ان کو مسلمان سے پریم ہوتا تو یہ بھی عرب مسلمان مرتا مسلمان مرتا تو ان کو دکھ پہنچتا ان کو نہیں ہوتا یہ conquest اور پاور کو اسلام سمجھتے ہیں آپ سمجھیں عرب نہیں سمجھتے ایسا عربوں نے تو میرے خیال سے جو شروع کے پروفیٹ محمد کے آنے کے کچھ سمجھے بعد ان چار سو سال تک انہوں نے کچھ ایروپ پہ ٹیک کیا کچھ انڈیا پہ ٹیک کیا اس کے بعد تو ساتھ ہو گئے اس کے بعد تو یہ سارا کام ترکوں نے کیا یہ تو ٹرکس ہے کمال آتا ترک اور یہ جو اوٹو من اپلایا جس کو آپ سمجھے اسمانیا کہتے ہیں آپ کا وہاں پہ یہ جو ترکی میں ہے وہ سارے ترک تھے وہ تو عربی نہیں تھے عربی تو ترکوں سے نفرت کرتے ہیں عربی ترکوں کو فسد نہیں کرتے کیونکہ انہی کا اسلام لے کے ان کو گلام بنا دیا تو بھارت پاکستان کا مسلمان جو ہے وہ اسلام اس سے پیار نہیں ہے اس کا اس کا یہ ہے کہ یہ تنوار سے اس کو مار دیا انہوں نے آکے لوکل چیزوں کو برباد کیا یہ ہمارا یہ ہماری ایڈنٹیٹی ہے کہ ہم نے یہ مندر توڑا دیا تھے اور یہ توڑ دیا تھے جب کی جب آپ اب دیکھیں عربی آمیں مندر بن رہے جو اب ابھی ہے اس نے بہت بڑا مندر بنایا وہ پاکستان کا مسلمان عربوں کو سکھا رہا ہے کہ اب اسلام کا گھر نہیں رہ گیا وہ اپنی اپنی ڈیریکشن کو ٹھیک کر رہے جس رستے پہ یوروپ چلا اس رستے پہ وہ چل رہے ہیں تو بھارت اور پاکستان کا مسلمان اسلام سے تو اس کا بہت زیادہ پریم نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے بچارہ اس بھاشا کو نہیں سمجھتا اس کو یہ پتہ ہے کہ اسلام کا مطلب کونکویسٹ اسلام کا مطلب جو ہے تلوار وہ اس چیز کے چکر میں پڑا رہتا اس لئے وہ ترکوں سے پیار کرتا ہے اس کو اسلام اگر عربوں سے لیا تو عرب بنو ہونا یار تم ترکی بن رہے ہو تمہارے سارے جو یہ موسک یہ سارے تم نے عربی سٹیل کی ترکی سٹیل میں بڑا رکھے ہیں مغلوں کے سٹیل میں مغلوں کی آرکیٹیکٹر کو تم نے ایکسپٹ کیا ہوا ہے ڈوم والا جو آرکیٹیکٹر ہے یہ آپ کا ترکی آرکیٹیکٹر آرکیٹیکٹر تو نہیں ہے یہ تو ترکی آرکیٹیکٹر ہے تو وہ ایک عجیب سی آئیڈنٹیٹی کرائیسیس کونسپٹ کو نہیں سمجھنا اس کا کرائیسیس ہے اب چائنا چوکی ہندوستان کا دشمن ہے ان کو اسلام سے پیار نہیں یہ دیکھئے وہ ہندوستان کی بینڈ بجھا دے اسلام کا وہ بھڑا دار کر دے اپنے دیش میں ہم سے کیا میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے پاکستانی مسلموں کو کہ چائنا سے تو ایکسپیکٹیڈ ہے چائنا تو کرے گا اسلام کا گھر توڑے گا ان کو مزیدوں سے پیار نہیں ہے ان کو اس بات سے پیار ہے کہ بھارت کا کون نقصان کرے یہ اکمات رہیسی دیش ہے پاکستان جو جس کا انٹرنل کچھ نہیں ہے ایڈنٹیٹی دین بہار کا ہے ان کے بولے کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان کا مطلب کہ جمین سن کا کوئی کنیکشن نہیں ہے it's the only country which is out and out international in perspective اس کا local کچھ نہیں آپ پاکستان میں ہماری بھاگولک جیو اسٹریٹیجی کی ستیتی ہی ہے ہم ایسے پلیزد ہیں کہ ہم دنیا کے لیے اگدم گرم پانی کا چشمہ بھی ہم سے جاتا ہے اور پانی کا چشمہ ہم دنیا کو جیو اپنا بتالو بھائی اب آپ کو ایک پاکستان ایک ڈیفنیشن بتائی جو جو انویڈ ہو ساری ڈیفنیشن ایکسٹرنل پاکستان کا مطلب یہ تو بہار سے آیا پاکستان کیا یہ ایک ایسا جیو سٹیٹیجی ہے کہ افغانستان ہے سنٹرل ایشیا کا رستہ ہے اربی ایشیا ہم دنیا وہ بھی ایکسٹرنل ہے انٹرنل بتا دو بھائی کون ہو تم پنجاب کا کیا ہے پختون خواہ کا کیا ایسی تیاس ان تو جب آپ کا انٹرنل انٹریسٹ نہیں ہے تو ایکسٹرنل انٹریسٹ آپ کا ہو گئی نہیں اور جب آپ کے ایکسٹرنل ایڈیٹی یہ ہے کہ پاکستان اس کلیبریشن کرنے والی جو لوگ ہیں ان سے یہ ایکسٹرن کہ چینہ کے خلاف میں جائیں گے ورنہ وہ ترکوں کو موہ نہیں لگاتے وہ تیمور کو اپنا دشمن سمجھتے کیونکہ تیمور نے ہندو کو مارا تو اتنے اتنے بغدادیوں کو مار دیا تھا ان کو نہیں پیار ہے دین ہمارا ہوگا تم رہ لینا یہ کب کی بات کر رہے ہو ایسے کوئی مان جائے گا تو پوائنٹ یہ ہے کہ چائنا کو ایک شب نہیں کہیں کیوں چائنا ابھی ایک سٹیٹمنٹ دے گا پاکستان ٹروریزم کے اگینس میں لڑا ہے اور کشمیر جو ہے وہ ایک متناجہ علاقہ ہے بس اتنا کہہ دے گا یہ اس میں خوش مار ہو جتنے یا وہ تیل پی کون تھی وہ اس نے بیچارے نے فرانس کے سفیر کے اگر مہتا اور نکلئر بم مار دو فرانس میں آپ نے ایک کر دیا اس بیچارے نے تو گردن کٹی تھی سیمول پیٹی کی تو جو بھی کیا انہوں نے وہ اپنی کلچرل ویلیو تھی یہ تو وہ بھی نہیں کہہ رہے یہ تو صاف صاف ریلیجن غلط ہے یہ تو کہہ ریلیجن ڈیزیز ہے چائنہ ایسی 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 آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہو اور آپ اس کو کہہ اسلام کا گہوارا ہے اور اسلام کا ممبیع ہے اور اسلام کی دفاع کرنے نہیں ہے بھائی اگر ہوتا جس طرح کہ چائنہ اقدامات کر رہا یہ تو دشمن والے کام ہو رہے اسلامی دشمن والے کام ہو رہے کہ وہاں پر مسلمانوں کو داڑی رکھنے کی اجازت نہیں ہے وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے مسجدیں گرائی جا رہی ہے تو اس سے بڑی اسلام کی دشمنی اور کیا ہوگی لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے کہ پاکستان کے اندر کسی کے کان کے اوپر جو نہیں رینگ رہی تو بہت شکریہ بشک جی آپ نے ہماری اصل شناکت پاکستانیوں کے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو مذہب کو ایک طرف رکھ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس خطے کے رہنے والے لوگ ہیں اس علاقے کے لوگ ہیں ہمیں اپنے کلچر کو پرموڑ کرنا چاہیے اپنے اصلیت جانی کی ضرورت ہے کہ ہم اس خطے کے رہنے والے لوگ ہیں اور ہمیں اپنی شناکت کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے تو یہ آج کا پروگرام تھا امید سفرستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کچھ اگر سچ بولا جائے تو اس کا جو آپ کو نتائج بھکرنے پڑتے ہیں بہرحال ہم تو اپنی سچائی اور حقائق جو ہے اپنے دیکھنے والوں کے سامنے رکھتے رہیں گے ابھی شکریہ اجازت چاہیں گے اپنا خیار رکھئے گا